تلسی داس کا جیمن پریچر سب سکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تلسی داس جیگ کی علم جانکاری پورا نام تلسی گو سوامی تلسی داس جنم سن پندرہ سو بتیس سمت پندرہ سو نوازی جنم بھومی راجہ پور پتر پردیش مرتیو سن سولہ سو تیس سمت سولہ سو اچی مرتیو ستان کاشی عبیبھاوک آتما رام دوبے اور ہولسی پتنی رتنا والی کارم بھومی بنارس کارم شیطر تبی سماس سودھارت مکھے رچنائے رام چریط مارس دوہا والی کوویتا والی گیتا والی ونی پتر کا آنمال چلی سا آدھی ویشے سگوڑ بھکتی بھاشا عبدی ہندی ناغرکتہ بھارکی سمبندیت لے خوسیدہ جنتی گروہ اچارے رامانند انہے جانگاری تلسی داس جی کو مہرشی بالمی کی کعوی افتار مانا جاتا ہے جو مول آدھی کعوی رامان کے رچیتا تھے تلسی داس کا جیور پریچے تلسی داس کا جنم شرابن ماس کے ساتھوے دن میں چمک دار ارخ چندرمہ کے سمیں پر ہوا تھا اتر پردیش کے یمنا ندی کے کنارے راجہ پور چترکوٹ وہ تلسی داس کا جنم ستان مانے جاتا ہے ان کے ماتا پتا کا نام خلسی اور آتما رام دوبے ہیں تلسی داس کے جنم دیوست کھولے کر جیونی لیخکوں کے بیچ کئی ویچار ہیں ان میں سے کئی ویچار کئی کا ویچار تھا کہ ان کا جنم وکرم سمبت کے انسار ورش پندرہ سو چومن میں ہوا تھا لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ تلسی داس کا جنم ورش پندرہ سو بکتیس ہوا تھا انہوں نے سو چھبیس سال تک اپنا جیون بیتایا بیتا ہے ایک احاوت کے انسار یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کے جنم کے بعد وہ رونے کے بجائے رام رام بول رہے تھے اسی وجہ سے ان کا نام رام بولا پڑ گیا اس بات کو انہوں نے ونے پترکہ میں بھی بتایا ہے ان کے جنم کے چوتھے دن ان کے پیتا کے مرتی ہو گئی تھی اپنے ماتا پیتا کے ندھن کے بعد اپنے اکاکیپن کو دکھ کی دکھ کو تلسی داس نے کہ کویتا والی اور ونے پترکہ میں بھی بتایا ہے چنیا میں جو ہلسی کی سیوکہ تھی نے تلسی داس کو ان کے ماتا پیتا کے ندھن کے بعد اپنے شہر ہریپور لے کر گئی لیکن در بھاگ بش وہ بھی تلسی داس کا دھان صرف ساڑھے پانچ سال تک ہی رکھ پائی اور چل بسی اس گھٹنا کے بعد گریب اور انات تلسی داس گھر گھر جا کر بھیل مانگ کر اپنا پارلن پوزیشن کرنے لگے ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوی پاروٹی نے ایک بھرامن کا روپ لے کر رام بولا کی پرورش کی تلسی داس نے خود بھی اپنی جیمن کے کئی گھٹناو اور تتھوں کا جک اپنی رچناو میں کیا ہے ان کے جیمن کے دو پرچین ستروت بھاکت مال اور بھاکتی رس بودھینی کو کرم شاہ نوہ داس اور پریہ داس کے دوارہ لکھا گیا نوہ داس نے اپنے لیک میں تلسی داس کو بالمی کی کا افتار بتایا ہے تلسی داس کے ندن کے سو سال بعد پریہ داس نے ان پر اپنا لیکھ لکھنا شروع کیا اور رام بولا کہ جیمن کے ساتھ چمتکار اور تلسی داس پر مولا گوسین چریتر اور گوسین چریتر نامک دو جیمن نیا سولہ سو تیس میں بینی مہاگو اور سترہ سو ستر میں کے لگ بھگ داسنی دس یا بھونی دس دوارہ لکھا گیا بالمی کی کے افتار جیمن جی خود جائے کرتے تھے تو ان کا اپ نین چھے بیدانگ جوتی شادی کی شکشہ اپنے گروہ شیش سناتن سے لی ادھان کے بعد اپنے گروہ کی آگیا پر وہ اپنی جنم ستھالی چتر گوٹ واپس آگے جہاں انہوں نے اپنے پریوارک گھر میں رہنا شروع کر دیا اور رامائن کا ویعہ کھیان کرنے لگے ویوہیک اتحاس سلسی داس کا ویوہ رتنا والی دین بندو پاٹک کی پتری سے ورش پندرہ سو تریسی میں جیشت مہینے مئی اجون کا مہینہ کے تیرمے دن ہوا تھا ویوہا کے کچھ ورش پرشات رام بولا کتارک نامک ایک پتر کی پرابتی ہوئی جس کی مرتیوگ بچمن میں ہی ہو گئی ایک بار کی بات ہے جب تلسی داس حرمان مندر گئے تھے ان کی پتنی اپنے پتہ کے گھر گئی چلی گئی جب وہ اپنے گھر لوٹے اور اپنی پتنی رتنا والی کو نہیں دیکھا تو اپنی پتنی سے ملنے کے لیے یمنا ندی کو پار کر گئے رتنا والی تلسی داس کی اس قرطے سے بہت دکھی ہوئی اور انہیں جمع دا ٹھہراتا ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو عشور کے برطی پوری طرح سمرپت کر دو اس کے بعد انہوں نے اپنی پتنی کا چاک کیا اور پویتر نگری پریاغت چلے گئے جہاں پر انہوں نے گرست آشرم چھوڑ کر سادھو کا جیون پنا لیا کچھ لے خفوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ اے بیوائیت اور جرم سے سادھو تھے بھوان ہنمان سے کیسے ہوئی ملاقات تلسید آس کو اپنی قطعہ کے دوران یعنوہ ہوا کہ وہ ہنمان کے چرنوں میں ہے اور وہ جو جو سے چلانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں آتیو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اس کے بعد ہنمان نے انہیں دھیروں سارا اشربات دیا اس پر اس افسر پر تلسید آس نے اپنی سمیدناوں کو ہنمان جی کے سامنے پرستط کیا کہ وہ شریر رام کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں پاور پتر نے ان کا مارک درشن کیا اور انہیں چتر کور جانے کی سلا دی اور کہا کہ وہاں سچ میں تمہیں شریر رام کی درشن پرابت ہوں گے رام سہتو سیداس کی ملاقات ہنمان جی کی صلاحہ کا نسرن کرتے ہوئے تو سیداس چتر گوٹ کے رام گھاٹ کے آشرم میں رہنے لگے ایک بار جب وہ قدم گری پروت کی پرکرما کرنے گئے تھے انہوں نے گھوڑے کی پیٹ پر دو راج کماروں کو بیٹھا دیکھا لیکن بے ان میں فرق نہیں کر سکتے بعد میں انہوں نے پہچانا کی وہ حرمان کی پیٹ پر رام لچمن تھے بے دکھی ہو گئے ان ساری گھٹناوں تاولیک انہوں نے اپنی رچنا گتی ولی میں بھی کیا ہے اگلی ہی صبح ان کی ملاقات دوبارہ رام سے ہوئی جب وہ چندر کی لکڑی پی لی بنا رہے تھے رام جی ان کے پاس آئے اور چندر کی لکڑی کی لی کے تلک کے بارے میں بوچھا اس طرح سے تلسید داس نے رام کا پورا دشن پرابط کیا تلسید داس بہت خوش ہوئے اور چندر کی لکڑی کی لی کے بارے میں بھول گئے اس کے بعد رام جی نے خود سے تلک لیا اور اپنے اور تلسید داس کے ماتھے پر لگایا وین پتر کا میں تلسید داس نے چندر کوٹ میں ہوئے چمت کاروں کے بارے میں بتایا ہے ساتھ ہی شیر رام کا دھنیواز بھی کیا ہے ایک برگت کے پیڑ کے نیچے ماغ میلا میں تلسید داس نے بھارد واسط روطہ اور یاد بلکیر مونی کے درشن کا اولیخ کیا ہے تلسید داس کا سہیتی جیون تلسید داس نے تلسیم آنس مندر پر چتر کوٹ میں سمارک بنوایا ہے اس کے بعد ویبارانسی میں سنسکرط میں قویتائے لکھنے لگے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس میں بھاگوان شیو نے تلسید داس کو اپنی قویتاؤں کو سنسکرط بجائے ماتر بھاشا میں لکھنے کا عادیش دیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ جب تلسید داس نے اپنی آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ شیو اور پاروطی دونوں نے اپنا آشتر بھا دیت وے نے وش سولہ سو اکتیس میں چیتر نماز کے رام نومی پر ایوڈیہ میں رام چرد داس کو لکھنا شروع کیا تھا رام چرد داس کو تلسید داس کے مارک شیر مہینے کے ویوہا پنجمی رام سیتا کا ویوہا پر وش سولہ سو تیتیس میں دو سال سات اور کاشی کے وش مندیر میں بھاوان شیب اور مات پاروکی کو مہا کا ویر رام چرد مانس سنایا تلسید داس کے مرک سن سولہ سو تیس ساون کے مہینے میں جولائی یا اگست گنگا ندی کے کنارے اسی گھاٹ پر ہوا تلسید داس کے دوسرے مہتر پور پانچ پرمک کارے ہیں دو ہا ولی برش اور عبدی بھاوان لگ بھاک 570 بیویت پرکار کے دوہوں اور سورا سورٹھا کا سنگ رہ ہے یہ ان میں 85 دوہوں کا اُلے رام چرد مانس میں بھی ہے کویتا ولی اس میں برش بھاوان میں کویتا وں کا سمو ہے کی طرح اس میں سات کتابیں اور کئی اُپ کتھا ہیں گیتا ولی اس میں برش بھاوان 328 جیتوں کا سنگ رہ ہے جو سات کتابوں میں بھی بھاوان سنگ سنگ کے پرکار ہے کشنا گیتا ولی یا کشنا ولی اس میں بھاوان کرشن کے لیے 61 گیتوں کا سنگ رہ اور بچپن پر آلہاریت ہے وین پتری کا اس میں 209 برش کے شلوکوں کا سنگ رہ ہے جس میں 43 دیوی دیوتا وں کے لیے ہیں تو سی داس کے اپ پردھان کاریا بیرو رمائن اس میں 79 پد ہیں اور یہ سات تندوں میں بیباجت ہے پاروتی منگل اس میں عبدی بھاوان 164 پد ہیں جو بھاوان شیب اور ماتا پاروتی کے ویوہ کا بنن کرتے ہیں جان کی منگل اس میں عبدی بھاوان 216 پد ہیں جو بھاوان رام اور ماتا سیتا کے ویوہ کا بنن کرتے ہیں رام للا نہ چھو عبدی میں بالک رام کے نہ چھو سنسکار ویوہ سے پہلے رام آگیا پرشن سات کندوں اور 343 دوہوں میں شریرام کی اچھا شکتی کا بنن کیا گیا ہے ویراج سندی پنی ویراج اور بودھ کی اس تھی کی ویعا کرنے کے لیے برج بھاوان میں اس میں 62 ہیں جن سادھار اندوارا سم مان کار ی حنم آن چلی سا اس میں 40 پد ہے جو عبدی بھاشا میں حنم جی کو سمر پت ہے ساتھ ہی اس میں 40 چوپائیاں اور دو دوہے بھی ہیں سنگ سنگٹ موچن ہنمان اشٹک اس میں عبدی میں ہنمان جی کے لیے 8 پد ہیں ہنمان بہوک اس میں 44 پد ہے جو ہنمان جی کے بھوجاؤں کا وردن کر رہا ہے تلسی ستھ سائی اس میں برج اور عبدی میں 747 دوہوں کا سنگرہ ہے جو سات سرگوں میں بھباجت ہے مرتیو تلسی داس جی جب کاشی کے ورکیات گھاٹ 80 گھاٹ پر رہنے لگے تو ایک رات کلیوک مورد روپ دھارن کر ان کے پاس آیا اور انہیں پیڑا پہنچانے لگا تو سی داس جی نے اسی سمیں ہنوان جی کا دھیان کیا ہنوان جی نے ساکشت پرکٹ ہو کر انہیں پراتنہ کے پد رچنے کو کہا اس کے پشتات انہوں نے اپنی انتیم کرتی منی پتر کا لکھی اور اسے ہنوان جی بھگوان کے چرنوں میں سمرپت کر دیا شی رام جی نے اس سمیں سویم اپنے ہست آکشر کر دیئے اور توسری داس جی کو نبھے کر دیا سمت سولہ سو اسی شرامن کرشن سپت می شنی بار کو توسری داس جی نے رام رام کہتے ہوئے اپنا شریر پریت کیا توسری داس کے نیدن کے سمبند میں نمی لکھت دوح پریش لیت ہے سمت سولہ سو اسی اسی گنگ کے تیر شرامن شکل لا سپت می توسری تجیو شریر